اسلام علیکم دوستو ابھی ملتان سلطان اور کوئٹر گلیڈیٹر کے درمیان لہار سٹیڈیم میں میچ کھیلا جانا تھا لیکن میچ ابھی تک سٹارٹ نہیں اس کا ٹاس بھی ڈیلے کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ بنی اور بارش کتنی تیز ہے کیا بارش روک سکتی ہے اگر بارش روک گئی تو کتنے اورز کا میچ ہوگا مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر فاسٹ ٹیم ہے تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور رینیبل کر دینا ہے تو چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سے کیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ساڑھیں چھ بجے ٹاس ہونا تھا ملتان سلطان اور کوٹر گلیڈیٹر کے درمیان لیکن ساڑھیں چھ بجے ہی بارش سٹارٹ ہو گئی بارش اتنی تیز نہیں ہے کہ میچ کو آف کر دیا جائے ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ بارش رک جائے اس کے بعد گرون کو صاف کر کے میچ سٹارٹ کیا جائے لیکن جو موسم کی صورتحال ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ کال آف کر دیا جائے گا موسم کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور میچ ہونے کے چانس تقریباً بیس پرسینٹ سے بھی کم لگ رہے ہیں اگر یہ میچ نہ ہوا تو اس کے لیے کوئی ٹا گلیڈیٹر کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کے ساتھ پوئنٹ ہو جائیں گے اور زیادہ تر چانس ہیں کہ کوئی ٹا گلیڈیٹر اس میچ کے بعد پی ایس ایل سے بہر ہو جائے گی تو دوستو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ میچ ہو جائے جو ٹیم جیتے اس کی اپنی محنت ہوگی لیکن میچ ہو جائے لیکن ہونے کے امکان بہت زیادہ کم لگ رہے ہیں اگر دوبارہ میچ سٹارٹ بھی ہوا تو چھے سے سات اور کا ہوگا زیادہ نہیں ہو سکتا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی